اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کریں گے چپٹر نمبر فور بنی اینڈ فوکسی خرگوش اور نومڑی چلیں اوبجیکٹیف پہ آتے ہیں ٹک تی کوریکٹ اپشن خرگوش سے ملنے والا پہلا شخص کون تھا ہن مرگی خرگوش کی خیال میں کون گرنے والا تھا دس کائے آسمان خرگوش کسے بتانے چاہر تھا کہ آسمان گر رہا ہے لیو دا کینگ لیو پاشا کو کچھ کیا ہے جاندر چیزوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کا نام کسی جاندر کی حصے کے نام سے مشابہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہیل بوکس کی مدد سے اس میں فیل کرنا ہے تیل مینز دوم کائٹ کی جیسے دوم میں اسی طرح اینیملز کی دوم ہوتی ہے فار ایکزیمپل ریبٹ کی دوم ہوتی ہے ایڈ ایڈ اینیملز کی لیگز ٹانگے ٹیبل کی لیگز جیسے انہوں نے ہمیں دکھائی ہوئی ہیں یہاں پہ ہیومنز کی بھی ہوتی ہیں اینیملز کی بھی لیگز ہوتی ہیں اس سے میچ کر رہی ہیں ٹیت دانت کوم کوم کے جو دانے ہوتے ہیں انہیں ٹیت کے ساتھ میچ کیا گیا ہے ہینڈز ہاتھ وارچ وارچ میں جو ہینڈز ہوتے ہیں اس کو میچ کیا گیا ہے ان ہینڈز کے ساتھ آمز بازو چیر چیر کے جو بازو ہیں اس کو میچ کیا گیا ہے آمز کے ساتھ آئی آنک سوئی سوئی کے جو سراغ ہے اسے اس کے ساتھ میچ کیا گیا کمپلیٹ دی سنٹینس ہم نے ہیل بوکس کی مدد سے یہاں پہ سنٹینس پیل کرنی ہے پھولوں کا گروپ کیا کہلاتا ہے مکھیوں کا جنٹ کیا کہلاتا ہے پہاڑوں کا گروپ کیا کہلاتا ہے شیر لائنز کا گروپ کیا کہلاتا ہے بندروں کا گروپ کیا کہلاتا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے ورٹ چوز کرنے ہیں اور یہاں پہ فیل کرنے ہیں سنٹینس کمپلیٹ کرنے ہیں جیسے کہ بوکس نمبر ون میں لکھا ہے آئی بوکس نمبر ٹو میں ہے اب ان میں سے ہم نے دیکھنے ہے کہ یہاں پہ رائٹ کونسا ہے آپ فیل کریں گے آئی ہا ہا پیٹ کیٹ آئی ہا پیٹ کیٹ سویر ٹیبل ورٹ سے ہاں پہ ہم نے لکھنے ہیں ایٹس ن ایم ہیس کٹی ایٹس ن ایم ہیس کیٹلی ایٹس آئی آئر لائک ٹلنکنگ سٹار its eyes are like blinking stars it has a pet cat